ہلو نمشکار آداب سچرکار السلام علیکم میں ہوں محمد حمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارے کرم نظر دنیا پر جیسا کہ میں نے اب سے پہلے بتایا ہے کہ اب میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل پر الگ الگ پروگرام بڑھائے جا رہے ہیں اور کوریج ایریا ایک طرح سے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے آج میرے ساتھ پچھلے 29 سال سے ایران میں رہ رہے پترکار جنرلیسٹ میسم رضا خان صاحب میرے ساتھ ہیں جو وہاں آئی 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 بی کا ایک ٹیلیویزن چینل ہے سہر ٹی وی اردو زبان میں جو 24 گھنٹے نشریات تہران سے دیتا ہے اس سے منسلک ہیں سینئر پوزیشن میں ہیں میں آپ سے بات کروں گا ایران کے موجودہ کیا حالات ہیں اور جو جنگ کا جو ایک حال بنا ہوا ہے پوری دنیا میں ایک خوف ہے امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ ہوگی نہیں ہوگی ہوگی تو کیا ہوگا عوام کے نفسیات کیا ہیں وہاں کے بازاروں میں کیا حال ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں میں اس پر بات کروں گا میرے ساتھ مرزا خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے میڈیا سٹار ورلڈ کے لیے آپ کا خیر مقدم ہے آپ سے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے لمبے وقت سے وہاں سے ہیں اور پچھلے کئی مہینے سے ایک تناؤ ہے ایران اور امریکہ کے بیچ جنگ کے امکانات پر اور جب سے خاص طور پر ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ میں صدر بنے ہیں اور انہوں نے نیوکلئر ڈیل سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کے بعد ایران میں وہاں کے عوام عام طور پر کس حالت میں ان کا نفسیاتی جو 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 سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے کیسے حالات ہیں ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ یہ محسوس کر سکیں کہ ایران اس وقت کہاں کھڑا ہے جی کازم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میرے خیالات جاننے کے کوشش کی دیکھئے حقیقت تو یہی ہے کہ جو آپ نے فرمائی بیان فرمائی کہ جب سے ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ میں برسر اقدار آئے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران بلکہ جو اسلام کے حقیقی پیروکار ممالک ہیں اور حکرہ ہیں ان کے ساتھ نہایت ہی معاندانہ جو ہے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ٹرمپ نے عالمی سطح پر اسلامی جمہوریہ ایران کو خود اپنے ہی حکومت کی ایک قانونی ڈیل کو نقصان پہنچانے کی بھرپور پوشش کی اور عملی طور پر اس کے لیے قدم بھی اٹھایا یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ ایٹمی سمجھوتے کی طرف ہے ایٹمی سمجھوتے سے الگ ہو کر کہ ٹرمپ نے نہ صرف عالمی معاہدوں اور بڑی طاقتوں کا مذاب اڑایا بلکہ خود اپنے ملک کی قانونی حکومت کے قانونی معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی اور یوں پوری دنیا اور خود سلامتی کونسل اقوائے متحدہ کا مذاب اڑاتے ہوئے ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل گئے اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامی دنیا کے اس طاقتور ملک اقتصادی لحاظ سے بھی اسکری لحاظ سے بھی سماجی لحاظ سے بھی ثقافتی لحاظ سے بھی یعنی ایران کو ہر سطح پر نقصان پہنچائیں اور در حقیقت وہاں پر موجود اسلامی نظام کو پوری طرح سے ختم کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا مقصد حکومت کو تبدیل کرنا نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ تبدیل کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے جیسا کہ رہبر موظم انقلاب اسلامی آئیت اللہ علیہ وزمہ خامنی جو لیڈر ہیں اسلامی جمہوری ایران کے وہ بارہا کہہ چکے ہیں تو لیکن دیکھنے میں جو حقیقت آ رہی ہے میں گزشتہ سمجھئے کہ انتیس برسوں سے اسلامی جمہوری ایران میں جلدے گزار رہا ہوں اور زندگی کے ہر پہلو کو میں نے محسوس کیا ہے سماج کے اندر رہ کر کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایران نے گزشتہ انتیس برسوں سے مسلسل آگے کی قدم آگے کی طرف قدم بڑھایا ہے اور پیشرفت پر جو ہے وہ گامزن رہا ہے حتیٰ ٹرمپ کی اس نہایت ہی مضموم کوشش کے باوجود بھی آج کے ایران کو اگر آپ جا کر کے محسوس کریں گے تو عالمی میڈیا کے پروپگنڈوں کے برخلاف دیکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ باوجود اس کے کی کرنسی کی قدر و قیمت نیچے آئی ہے لیکن جب آپ وہاں کی حقیقی زندگی کو محسوس کریں گے تو دنیا کے دوسرے بہت سے اقتصادی ترقی کی چوٹیوں کو سر کرنے والے ممالک سے بہت زیادہ اس لحاظ سے بہتر ہے زندگی کے لیے کیونکہ عوام کو وہ تمام تر سہولیات بہت خوبی میسر ہیں کہ جو ایک زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں خوراک سے لے کر کے تمام سماجی اور سیاسی اور مذہبی امور میں ثقافتی امور میں وہ آج بھی بہت ہی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ٹرمپ کے ان اقدامات کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے سیاسی عدم میں استحکام پیدا کیا جائے سماجی حلچل پیدا کی جائے تاکہ لوگوں میں بیچینی ہو اور وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلامی جمہوری ایران میں ٹرمپ کے ان اقدامات کے باوجود بجائے اس کے کی شگاف پیدا ہوتا لوگوں کے درمیان مزید جو ہے وہ استحکام پیدا ہوا ہے اور ایرانی عوام کو میں مسلسل دیکھتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ انتیس برسوں سے خاص طور سے جب سے آئی آرائی بھی میں ہوں کہ جب بھی دشمن کی طرف سے حتی زبانی طور پر بھی کسی اقدام کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی نعرہ دیا جاتا ہے یا دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ مزید متحد ہو کر کے میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنے نظام کی اپنے لیڈر کی اپنے ملک کی حمایت کا بھرپور اعلان کرتے ہیں اور جہاں تک آپ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے دیکھیں گے تو عوام کو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے میں اس میں اس میں یہ اس طرح سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا ہے اور خاص طور پر عراق میں جب دوہزار تین میں جنگ شروع ہوئی اس سے ایک سال پہلے سن دوہزار سے اور دوہزار دو کے بیچ میں میں دو تین بار وہاں سفر پہ گیا اور میں وہاں بازار میں دیکھنے گیا اور مجھے خود جو سرکاری آدمی ایک طرح سے مائنڈر تھا شاید وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا تھا جب اس نے دیکھا کہ میں حقیقت سمجھنا چاہتا ہوں اور میں بازار میں گیا بغداد میں تو محسوس یہ ہوا کہ لوگ جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ مہنگا ایک کلو گوشت اس وقت ملتا تھا اور وہاں مجھے اس حد تک بتایا سرکاری لوگوں نے جو ظاہر ہے غیر سرکاری طور پر پرسنل بتایا کہ لوگ فیملی کے جو ہیڈ آف دا فیملی ہے یعنی پیرنٹس جو ہیں وہ بیٹھ کر کے آپس میں بات کرتے ہیں کہ کس مہینے میں ہم گوشت کھا پائیں گے اپنا تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر کے ایران میں کیا حال ہے جس وقت اب جنگ کا ایک طرح سے ماحول بنایا ہوا ہے ٹرمپ نے روز دھبکی دے رہے ہیں ایران میں کھانے پینے کی چیزیں اور روز مردہ کی ضرورتوں کا کیا حال چاہدے ہیں دیکھئے جہاں تک روز مردہ کی ضرورتوں کا اور کھانے پینے کا سوال ہے تو ایران جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مختلف علاقوں میں مختلف آب و ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہر موسم کے پھل اور اناج جو ہے وہ کافی مبدار میں پائے جاتے ہیں حتی مویشی پالن وغیرہ یا دوسرے جو ذریعی محصولات ہیں وہ وافر مقدار میں ایران خود پیدا کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اور جانتے بھی ہیں کہ عراق اور دیگر پروسی ممالی کو آج بھی اسلامی جمہوری ایران مختلف ذریعی مسنوعات جو ہے وہ برامت کرتا ہے بیچ میں کئی بار ایسا ہوا کہ اگر پیاز یا آلو قسم کی یا گوشت جیسی یا مرگ جیسی چیزوں کی قیمتیں اگر ذرا سا بھی اوپر گئیں تو گورنمنٹ نے صرف اتنا کیا کہ اس کی برامدات روک دی ایکسپورٹ کو ایک مہدود ارسے تک چونکہ ہمارے ویورس بہت سے وہ لوگ ہیں جو اردو بہت زیادہ گاڑی یا ایسی نہیں سمجھ سکتے ہندی کے الفاظ میں بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بس روکتے ہیں اور اپنے ملک کی ضرورتیں اور یہی وجہ ہے اور یہی وجہ ہے کازمی صاحب کے جو ٹرم کی نامردانہ اور بزدلانہ کوششوں کے بعد جو اقتصادی مشکلات بظاہر سامنے آئیں اس کا تعلق باوجود اس کے کہ زیادہ تر خود داخلی مسائل سے ہے عالمی مسائل سے یا پابندیوں سے نہیں ہے پھر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مرگ کی قیمت میں اور دوسری غزائی اشیاء جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں ان کی قیمتوں میں اس سے پہلے کی صورتحال میں کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق نہیں آیا ہے آج بھی سے دیگر پھل اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ تقریبا اس میں گزشتہ دو برسوں کی نسبت بلکہ تین برسوں کی نسبت صرف پندرہ یا بیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے یعنی یہ کہ مہگائی کی در جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں گزشتہ تین برسوں کے مقابلے میں صرف اور صرف پندرہ یا بیس فیصد ہوئی ہے جو بالکل ناچیز اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ یہ جو ہے وہ پیسے کی قیمت زیادہ گھٹی ہے اور مہگائی کم ہوئی ہے آج پچھلے دیر دو سال میں ایک دو بار ایسے موقع آئے جب ایران میں کچھ پروٹیسٹ ہوئے اور جس میں یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ غیر ملکی کچھ ایجنسیاں تھیں جس میں پچھلے دنوں سی آئی آئے پابندیاں مزید آئے لگائی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے آہ اب مہاں کیا کوئی آہ سیاسی آہ رجحان حکومت کے خلاف بولنے کا یا پروٹیسٹ کرنے کا یا کیا اس قسم کی کوئی چیز کہیں نظر آتی ہے کیا دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ حیرت بلکی اس پر ہوتی ہے کہ ایران میں اور ایران کے خلاف جو اقدامات آہ سامراجی ممالک بالخصوص امریکہ نے انجام دیئے تھے اور مختلف سطح پر ہر طرح سے ایران کے اندر بیچینی پیدا کرنے ہی ان پوشش کی تھی سماجی لحاظ سے بھی حتی مذہبی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی لیکن دیکھنے میں آیا کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور یہ پروٹیسٹ دو چار پروٹیسٹ تقریباً گزشتا دو سال کے دوران کچھ شہروں میں اسفہان جیسے نہایت معمولی سطح پر محلے کی اور ایک کسی گلی کی حد تک سامنے آئے تھے وہ بھی دشمن کے ایجنٹوں کے بھاری سطح پر اور بھاری بڑی تعداد میں پیسے دیے جانے اور اکسائے جانے کے بعد کی گویا کہ اب جو ٹرمک کے آنے کے بعد ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی کچھ لوگوں نے دشمن کے اشارے پر یہ کوشش کی تھی لیکن پھر خود ہی عوام نے اس سے بڑھ چڑھ کر کے پورے ملک میں اتنے وسیع و عریض اور اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ احتجاج کیے اور مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالی حکومت کے حق میں اور نظام کے حق میں کہ ان کا اس طرح سے وہ اس طرح سے ناپید ہو گئے کہ گویا کہیں پر ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اچھا اب جو وہاں کی لیڈرشپ ہے اور جس طرح سے عوام ان کے ساتھ خاص طور پر جمعہ کی نوازوں میں ان کی تقریریں سنتے ہیں اور پورے ملک کے سامنے بین اقوامی صورتحال جس طرح سے وہاں مذہبی لیڈرشپ کے ذریعے رکھی جاتی ہے وہ دنیا بھر میں شاید کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہے بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آخر ان کو وہاں کی لیڈرشپ کو اور وہاں کی عوام کو طاقت کہاں سے ملتی ہے آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جسے سپر پاور کہہ کر کے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے ایک طرح سے خوف بٹھایا جاتا ہے اس کے سامنے ڈٹے رہنے کی اور مضبوطی سے جمع رہنے کی طاقت وہاں کی لیڈرشپ کو وہاں کی عوام کو آخر کہاں سے ملتی ہے آخر کیا ہے اس کا راز دیکھئے اسلامی جہوری ایران کے رہبر یعنی وہی لیڈرشپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ دیکھئے ہم ایک سیاستدہ نہیں ہیں بلکہ یہ نظام روحانی اور معنی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور سماج کو اس کے روحانی اور مادی اور دنیاوی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے مقصد کو اس کے ٹارگٹ ٹک اس کو پہنچانے کے لیے وجود میں آیا ہے تو اب حیرت ہر اس شخص کو ہوتی ہے لیڈر کے یقین پر اور بھروسے پر اور اعتماد پر کہ انہیں یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے لیکن اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ انسانی طاقت سے بھی اوپر کوئی طاقت ہے جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ انسانی طاقت کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جہاں پہنچ پر پہنچ کر ہر مادی اور ظاہری طاقت ختم ہو جاتی ہے اس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایران کے جو مذہبی پیشوہ ہیں جو قائد ہیں جن کے مرضی اور قانون کے دائرے میں البتہ اور اشارے پر پورا ملک جو ہے وہ ان کی ہدایات کی بنیاد پر چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اگر ہم ان کے معنوی اور روحانی طاقت کو محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے تو یہ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ انہیں اتنا یقین اور اعتماد کس طرح سے حاصل ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ جیسی بڑی سامراجی طاقت کے مقابلے میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے ایران کے دیگر رہنمہ بھی پوری طرح سے مکمل طور پر عوام کے ساتھ ساتھ ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران توقل کی بنیاد پر جو ہے ناکام بنا دیتا ہے بہت بہت شکریہ میری سرمزہ خان صاحب آپ نے آپ نے ہمارے آہ ویورز کو ہمارے درشکوں کو آہ ایران کی صورتحال سے آگاہ کیا اور آہ یہ واقعا دنیا میں ایک آہ مثال ہے کہ آہ سوپر پاور جسے بتایا جاتا ہے اس کے خلاف بھی اگر حق کی آواز لے کر کے اٹھا جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ کامیابی اور مختلف ملکوں کو ایک طرح سے اس میں سبق ہے کہ اپنے فیصلے ہم خود کر سکتے ہیں اپنی عوام اور اپنے ملک کی بھلائی میں جو کچھ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سوپر پاور کے اشاروں پر چلیں یا ان کے اشاروں پر ہم اپنے فیصلے کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواد شکریہ جے بھارت جے ہند م типа امیدنی pulses م م mmm رحمت م